اگلے ہیں کوئی ندیاں تر ویساً کوئی ندیاں تر ویساً دکھا نل نہیں مردی تو چڑیوں تے مر ویساً کوئی ندیاں تر ویساً دکھا نل نہیں مردی تو چڑیوں تے مر ویساً ابھی اپنے بڑے خونشت انداز میں ہجار کو پیش کر رہے تھے دیر تک آنکھ مصیبت میں پڑی رہتی ہے تم چلے جاتے ہو تصویر بنی رہتی ہے دیر تک آنکھ مصیبت میں پڑی رہتی ہے تم چلے جاتے ہو تصویر بنی رہتی ہے حضور پاؤ گے ہم سے بچھڑ کر بھی ہم کو آس پاس ہر چیز میں زندگی کی جھلک چھوڑ جاؤں گا جانے میرے مرسد کو کون سا ہونر آتا ہے جانے میرے مرسد کو کون سا ہنر آتا ہے رات ہوتے ہی میری آنکھوں میں اتر آتا ہے جانے میرے مرسد کو کون سا ہنر آتا ہے رات ہوتے ہی میری آنکھوں میں اتر آتا ہے میں تجھ سے بچھڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں میں تجھ سے بچھڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں میری ہر سوچ کے رستے میں بس تو ہی نظر آتا ہے جانے میرے مرسد کو کون سا ہنر آتا ہے رات ہوتے ہی میری آنکھوں میں اتر آتا ہے اس کو رخصت تو کیا تھا کیا تھا معلوم اس کو رخصت تو کیا تھا کیا تھا معلوم سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا اس کو رخصت تو کیا تھا کیا تھا معلوم سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا دیکھا ہے جس نے بھی تجھے دیکھتا ہی رہ گیا اس کا کوئی ثانی نہیں حسن و جمال میں ہے بہت دور مجھ سے مگر پھر بھی رہتا ہے میرے ساتھ ساتھ میرے ہر خیال میں دیکھا ہے جس نے بھی تجھ کے وہ دیکھتا ہی رہ گیا موضوع صاحبین نصیر الدین نصیر صاحب ایک بڑی بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ لاکھوں حسین سامنے بھی آئیں تو کیا ہے نصیر لاکھوں حسین سامنے بھی آئیں تو کیا ہے نصیر آنکھوں کو سی لیا ہے انہیں دیکھنے کے بعد لاکھوں حسین سامنے بھی آئیں تو کیا ہے نصیر آنکھوں کو سی لیا ہے انہیں دیکھنے کے بعد موضوع صاحبین نصیر موضوع صاحب ایک بات کہی تھی کہ جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی موضوع جس کے ہونے سے تھی میری سانسیں دگنی موضوع وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے اب میں بلا تخیر میں قبلہ کا بڑے حضور کی بارگاوے میں میری اپنی عقیدت کا کذابگیا ہے میں حضرت صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا میری ایک عادت تھی کہ حضرت صاحب کبھی اگر موٹ سیکل پہ سوار ہوتے تو میں اپنے جسم کو کبھی ان کی جسم سے مس نہیں کرتا تھا کیونکہ میرا بدن اور تھا ان کا بدن اور ہے والایت کا بدن اور ہوتا ہے مورید کی عقیدت اور ہوتی ہے مجھے بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ میں نہ تو میری کوئی ایسی زبان ہے کہ میں ان کو پروٹوکول دے سکوں جس آستانے کے مالک ہیں اسی آستانے کے بانی بھی یہی ہیں بانی مجلس بھی یہی ہیں لہذا میں عدب احترام کا عدب کی دنیا کا آدمی ہوں تو اب میں بلا تخیر اپنے حضور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہیں اور اپنے مقصود انداز میں ہم بے چیل لوگوں کو چین کی تسلی دیں ان کی آمد سے خوبصورت قبل اٹھئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری 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 ونسلی مولا رسولِهِ النبیِ الْأَمینِ الْحَنِينِ الْقَرِيمِ الْرَوْقِ وَرَحِيمِ وَعْلَى آلِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ وَالصَّاحِبِ الْقِرَامِ الْمُتَقِينَ وَالْمُتَجَبِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ المولا العظیم مستانی زی افتشام شُرقاءِ محفل موزز و محترم ساداتِ کرام مہمانانِ زی افتشام سنا خانہ نے رسول خواتین و حضرات آج ہم خُرسِ مبارک چشتیا سابریا حمیدیا زمانیا کی سیسری نشست جو ختمِ خاجگان کے نام سے منصوب ہے اس میں حاضر و جمع ہیں میں دعا گو ہوں عُرسِ مبارک کی تمام تارے انتظامیاں کے لیے جنہوں نے شب و روز اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اتنا حسین سجایا اللہ پاک اپنی تمام تر نعمتوں سے ان کو سر پراز فرمائے آج کی اس پروجت پرکیف پرسوز میں فلینات پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ناچیز کو کتنے پروٹوکال میں بھی آپ ہی کی طرح حضور کا ایک غلام ہوں حضور کا ایک ادنا نوکر ہوں بس فرق یہ ہے کہ قبلہ پیرہ مرشد نے آپ کی سرپرستی کے لیے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے وہ انشاءاللہ جیسے ان کو بسند آئے گی وہ ہوتی رہے گی کیونکہ مالک کی مرضی کے بغیر نوکر غلام کچھ نہیں کر سکتے ان کی جو طبیعت ہوتی ہے ان کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی سارے پروگرام تشکیل پاتے ہیں وہ کسی محفل ناد کے پروگرام ہوں ارس مبارک کے پروگرام ہوں یا روز مرہ کی زندگی کے کوئی معاملات ہوں ابھی ابھی شیر جاری ہو رہا تھا کہ پیر زمان دلاندیاں بجدہ یہ شیر این حقیقت ہے جملہ مریدین موجود ہیں مرید کے لیے اپنا پیر جو ہوتا ہے وہ خضر ہوتا ہے آپ آپ تو آگئے ایک جسٹر میں آپ سے ہٹ کر میں بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور قبلہ پیر مرشد کے بقاعدہ بیعت نہیں ہیں مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ پیر زمان دلاندیاں بجدہ روز مرہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں قبلہ پیر مرشد کے آستانہ علیہ سے جو فیض جاری ہے نا جو فیض جاری ہے وہ ہم نے لینا ہے اپنی کپیسٹی کے مطابق ایک گلاس ہے اس گلاس کے اندر اس کی کپیسٹی کے مطابق ہی پانی یا جوس یا گولڈرنگ یا دودھ ڈالیں گے جگ کا پانی تو نہیں نہ ڈال سکتے گا اس کی جتنی کپیسٹی ہوگی ہم جس طرح کا قاسہ گذائی لے کر آئیں گے اس طرح کی ہمیں خیرات مل جائے اللہ پاک سے انتجا ہے یہ استعداد ہے کہ حضور قبلہ عالم کیاستان آلیہ کے صدقہ سے آپ کے صدر دولت کے توصل سے آپ سب کی دلی نیک خاجات خزارشات خواہشات پوری فرمائے آج کیفیت کچھ اور طرح کی تھی دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش کاش کوئی ایسا مجزہ ہو جائے کہ ہماری سماعت حضور کی آواز سن سکیں مگر جو ان کی مرضی نوکر پھر نوکری ہے کیا کہہ سکتے ہیں میں نفس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے آیا مبارکہ پیش کی فَقَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اماما اللہ رب العزت نے اپنے بزرگ پیغمبر برگزیدہ قول العظم رسول حضرت سیدنا عبراہیم لحم السلام کے امتحان لئے اور انہیں ترہ ترہ کی آزمائش میں ڈالا اور وہ ہر امتحان میں ہر آزمائش میں کام یاب ہو ہر کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا آزمائش کو آزمائش میں اسی کو ڈالا جاتا ہے جس سے اس کو پیار ہو جس سے اس کو پیار ہو اور ازمائش ہر ایک کے نصیب کی بس کی بات ہی نہیں ہے ازمائش کچھ لوگ ازمائش سے بھاگتے ہیں کو سینے سے لگاتے ہیں وہ عظیمت والے ہوتے ہیں وہ عظیمت والے ہوتے ہیں سو اس نے اپنے ابراہیم سے پیار کیا اور اس پیار کے نتیجہ میں انہیں ابتلا میں ڈالا آزمائش کی ابتدا ابتلا ہے اور آزمائش کی انتہا کربلا ہے ابتلا ہے حضرت ابراہیم لحم السلام جس کا آگاز حضرت ابراہیم لحم السلام سے ہوا ابتلا ہے حضرت ابراہیم لحم السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ کربلا ہے امام حسین لحم السلام پر آ کر ختم ہوا اور جب حضرت ابراہیم لحم السلام ہر امتحان میں ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو میری ہر بات پر پورا اترا ہے تو میری ہر آزمائش میں پورا اترا ہے تو میری ہر بات میں کامیاب ہوا ہے ہر میار پر پورا اترا ہے اس لیے حضرت ابراہیم مولا اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم تُو میرے ہر میار پر پورا اترا ہے اس لیے میں تجھے انام دینا چاہتا ہوں تجھے انام دینا چاہتا ہوں عرض کیا حضرت ابراہیم لحمد سلام نے باری تعالیٰ کیا ہی نام دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم میں تجھے امامت دینا چاہتا ہوں میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں انسانیت کی امامت انسانیت کی پیشوائی سو انہیں امام بنایا گیا اور انبیاء کے بہت سے سلسلے شروع ہوئے مگر ان سارے سلسلوں کا منبا اور سارچشمہ حضرت ابراہیم لحمد سلام ہے حضرت ابراہیم نے ارض کیا کہ باری تعالیٰ باری تعالیٰ میری ذریعت کو بھی امامت دے گا میری ذریعت کو بھی امامت دے گا اس سوال پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں ابراہیم میں تیری ذریعت کو بھی امامت دوں گا میں تیری ذریعت کو بھی امامت دوں گا مگر امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے اور امام کبھی ظالم نہیں ہوتا امام کبھی ظالم نہیں ہوتا اس کے برقس آئیں کہ ظالم کبھی امام نہیں ہوتا ظالم کبھی امامت کبھی ظالم کو نہیں ملتی اور ظالم کبھی امام نہیں ہوتا امامت حق کو ملتی ہے امامت حق کو ملتی ہے اور جو امام ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے اور حق پر ہونا اور خود حق ہونا زمین اور آسمان کا فرق ہے اس بات میں جو سیدھی راہ پر ہوں وہ بھی حق پر ہوتے ہیں وہ بھی حق پر ہوتے ہیں مگر امام تو خود حق ہوتا ہے امام خود حق ہوتا ہے جو اس امام کی راہ پر چلیں اس لیے انہیں اہل حق کہتے ہیں جو امام کی راہ پر چلے اسے اہل حق کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو نعمتوں کا ذکر کیا دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ایک نعمت نبوت اور ایک نعمت امامت ایک نعمت نبوت آپ نے دعا کی باری تعلیٰ تُو نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ایک نعمت نبوت اور ایک نعمت امامت امامت کی بات تو سمجھ آگئی کہ میری ذریعت میں ہوگی باہر نہیں جا سکتی اب نبوت کا بھی کرم کر دے وہ جو آخری نبی آخری و زمان نبی جس پر نبوت ختم ہونی ہے وہ بھی میری ذریعت میں عطا کر دے وہ آخری نبی جس پر ذریعت ختم ہونی ہے جس پر نبوت ختم ہونی ہے وہ بھی میری ذریعت میں عطا کر دے پھر آپ نے دعا کی باری تعلیٰ مجھے وہ آخری مجھے وہ نبی آخر زمان عطا کرما مجھے جس پر نبوت ختم ہونی ہے وعد دو تھے نبوت بھی آپ کی ذریعت میں اور امامت بھی آپ کی ذریعت میں عرض کی باری تعلیٰ وہ نبی بھی دے دے میری ذریعت میں جب دعا کی تو ایک پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے تھے ساری زندگی پتھریلی زمین پر ہی گزاری ساری زندگی پتھروں پر ہی چلتے رہے ساری زندگی پتھروں پر ہی کھڑے ہوتے رہے مگر کسی پتھر پہ ابراہیم کے پاؤں کا نشانہ پڑا ابراہیم کے پاؤں کا نشانہ پڑا اس روز بھی پتھر پہ کھڑے تھے جب دعا مانگ رہے تھے کہ باری تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان جس پر نبوت ختم ہوگی وہ میری ذریعت میں دے دے وہ میری گود میں دے دے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم تو نے مانگا اور میں نے تجھے وہ نبی آخر الزمان جس پر نبوت ختم ہونی ہے تجھے عطا کر دیا اب تو تو آخری نبی کا بابا ہوگا تو جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تیری ذریعت میں ہوگا اور جس پر نبوت ختم ہوگی اسے تیری ذریعت میں دیا ہے تیری دوا پر تیری التجا پر تیری استدعا پر تیری التماس پر تیری گزارش پر وہ جو تُو نے میرا گھر بنایا ہے اس پر تو تُو نے کچھ نہیں مانگا وہ تھی تیری دوا وہ تیری عطا جس پر نبوت ختم ہوگی میں تیری دوا تھی امامت میں تیری دوا تھی جس پر نبوت ختم ہوگی وہ تجھ میں ہوگا جس پر نبوت ختم ہوگی وہ تجھ میں ہوگا یہ تھی تیری دوا تیری دوا پر تجھے عطا کر دیا وہ جو تُو نے میرا گھر بنایا اس پر تُو نے کچھ نہیں مانگا جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی تیری ذریعت میں ہوگا اور جس ماندی پر امامت ختم ہوگی وہ بھی تیری ذریعت میں ہوگا جس ماندی پر جس ماندی پر ذریعت ختم ہوگی ابراہیم علیہ السلام وہ بھی تیری ذریعت میں ہوگا جب اللہ کا بیان آ چکا وعدہ کہ وہ رسول وہ نبی آخر الزمان جس پر نبوت ختم ہوگی وہ تُو میں عطا کر دیا خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں جب دعا کی تو ایک پتھر پہ کھڑے تھے تو ایک پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ پتھر مقام ابراہیم کہلائی وہ پتھر مقام ابراہیم کہلائی چار ہزار سال بیت گئے چار ہزار سال گزر گئے چار ہزار برس گزر گئے سب پتھروں پر 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 اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑے بھی تھے تو مٹ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان اگر پڑے بھی تھے تو مٹ گئے چار ہزار سال میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان نہ مٹ سکا اور نہ مٹایا جا سکا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں میں تھوڑی بات اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ چار ہزار سال میں مقام ابراہیم کا وہ نشان نہ مٹ سکا نہ مٹایا جا سکا اور خدا کی شان کے حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو نشان مٹانے والے ہیں حفاظت بھی وہ کر رہے ہیں جو نشان مٹانے والے ہیں یہ نشان کیوں نہ مٹ سکا یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم لحم السلام نے حضرت ابراہیم لحم السلام نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو مانگا تھا حضور کو مانگا تھا ابھی حضور ظاہری طور پر اس عالم شہادت میں اس مادی کائنات میں موجود نہ تھے ظاہری طور پر تشریف نہ لائے تھے ابراہیم نے فقط دعائے مصطفیٰ کی تھی ابراہیم نے فقط دعائے مصطفیٰ کی تھی مصطفیٰ کو مانگا تھا ایک پتھر پہ کھڑے تھے چونکہ لبوں پہ مصطفیٰ کی دعا آئی تھی کہ باری تعالی مجھے وہ نبی آخر زمان دے دے اس لمحے جو پتھر ابراہیم کے قدموں کے نیچے تھا وہ پگلا چار ہزار پرس بیٹ گئے اس پتھر کا نشان نہ مل سکا چونکہ پڑاست وقت تھا جب مصطفیٰ کو مانگا جا رہا تھا جب مصطفیٰ کو مانگا جا رہا تھا دوستو جب مصطفیٰ کی نسبت سے جب مصطفیٰ کی نسبت سے اس پتھر پہ پاؤں کا نشان نہ مٹ سکا ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا ابراہیم نے اس وقت مصطفیٰ کو چاہا تھا اس چاہنے کی علامت یہ بنی کہ علامت یہ بنی کہ مقام ابراہیم کے قدم کا نشان مٹنا سکا تو جب مصطفیٰ آئے ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا مصطفیٰ نے حسین کو چاہا ہے جب مصطفیٰ بیٹھتے تو حسین گود میں ہوتے مصطفیٰ سجدوں میں ہوتے تو حسین پشت پہ ہوتے حسین کو زباج سائی حسین کو کندوں پہ بٹھایا ارے دعا کے وقت ابراہیم پسٹر پہ تھے تو قدم کا نشان نہ مٹ سکا مصطفیٰ بیٹھتے تو حسین گود میں ہوتے اس مصطفیٰ کے لگتے جگر حسین کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے ارے ایک یزید تو دار کنار کروڑوں بدبخت یزید آ جائیں ذکر حسین نہ مٹ سکا ہے نہ مٹایا جائے گا کارے ہینری حسینیت 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 ذکر حسین مٹ سکا ہے نہ مٹایا جا سکا ہے آج کس دورے پر فتن میں آج کس دورے حاضر میں بہت سے پرپوگنڈے کر کے ذکر حسین کو مٹانے کی کوشش کی جارہ بھی ہے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا سرماللہ واجبالکریم فرماتے ہیں مولا علی روایت کرتے ہیں مولا علی روایت کرتے ہیں انہوں نے جو مولا علی سے روایات تھی وہ بھی بدل دی وہ بھی بدل دی ایک حقق نے مجدد نے دورے حاضر کے مجدد نے تحقیق کی علامہ ڈاکٹر تحرر قادری نے انہوں نے تحقیق کی کہ پندرہ ہزار احادیث مبارکہ کی روایات مولا علی سے ہے پندرہ ہزار کی مولا علی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا شہزادہ پیدا ہوا سیدنا امام حسن مہتبال علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے نام حمزہ رکھا میں نے نام حمزہ رکھا اپنے چچا کے نام پر پھر جب دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو میں نے نام چافر رکھا نو مالود کے چچا کے نام پر ان کے چچا کے نام پر تو تاجدار کائنات نے بلایا حضور تشریف لائے حضور نے مولا علی کو بلایا اور خاص بات روایت مولا علی کی ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ علی بات سنو علی بات سنو مجھے حکم آیا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کا نام بدل دوں وَمَا جَنْتِ قُوَانِ الْحَوَا اس وقت تک مصطفیٰ نہیں بولتے جب تک وحی نہ آ جائے وہ نے فرمایا کہ علی مجھے حکم آیا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کا نام بدل دوں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور بدل دیں آپ ہی تو مالک ہیں آپ ہی کے بیٹے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے سو حضور نے دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دی اس کا مطلب ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کا نام تک بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہیں ملی نام بھی آسمان سے بیجے گئے حسین سبحر دنیا کے پیمانوں میں تھولنے والو حسین کو دنیا کے پیمانوں میں تھولنے والو حسین کا تو نام بھی دنیا سے نہیں آسمان سے انہوں نے فرماتے ہیں کہ جب حسن اور حسین کے نام رکھتے گئے جاندار بہت دلکش اتنی کہلے ہیں کہ جیسے بار بار پڑھے جائیں کہ لطف آتا جائیں حسن اور حسین کے جب نام رکھے گئے دور جہلیت پانچ سو سال کارسہ جو دور جہلیت کہلاتا ہے عرب کی پوری تاریخ میں کسی بھی گھرانے کے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں پانچ سو سال گزر گئے اس دور جہلیت میں کسی بھی گھرانے کے بچے کا نام حسن اور حسین نہ تھا پانچ سو سال تک یہ نام کسی نے نہ رکھا مصطفیٰ کی محبت کی خاطر رب کائنات کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ جو محبوب آنے والے ہیں مصطفیٰ کے ان کا نام بھی رکھا ہوا کسی اور کا نام رکھا جائے جو محبوب آنے والے ہیں ان کا نام کسی اور کے نام پہ رکھا جائے پھر فرمایا یہ دونوں نام جنت سے آئے جنت سے آئے یہ زمین کے نام نہیں یہ دونوں نام جنت کے ہیں یہ بات کلیر ہو اب یہاں پر ہر بندے کی ایک سوچ ایک سوال یہ ٹھوزکتا ہے کہ اگر جنت کے نام ہیں تو کیا جنت میں تو پورے بھی ہیں غلمان بھی ہیں ملک بھی ہیں فرشتے ملائکہ بھی ہیں کیا ان میں سے کسی کے نام یہ تھے کیا ان میں سے کسی کے یہ نام تھے جنت میں سے جو نام جنت میں سے آئیں کیا ان میں سے کسی کے یہ نام تھے فرمایا نام تو جنت کے ہیں نام تو جنت کے ہیں ان دونوں شہزادوں کی ولادت سے پہلے اللہ نے یہ دو نام اپنی رحمت کے پردے میں چھپا رکھے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحانہ اللہ نے یہ دونوں نام اپنی رحمت کے پردے میں چھپا رکھے تھے جنت میں حسن اور حسین کے نام پردے میں چھپا رکھے تھے جب ولادت کا وقت آیا ان شہزادوں کی ولادت کا وقت آیا اللہ رکھو لیزت نے یہ دو نام حضور کو بھیجے یہ دو نام حضور کو وحی کیے یہ دو نام حسن اور حسین یہ دو نام حضور کو وحی کیے گئے حضور کو بھیجے گئے اللہ نے جنت کے پردوں میں سے نکال کر امام حسن اور حسین کے دو نام حضور کو عطا فرما دی گئی جب کائنات میں کچھ نہ تھا کائنات میں کچھ نہ تھا اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اسے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں مجھے چاہت ہوئی میں جانا جاؤں تو جانا جانے کی چاہت ہوئی وہ خزانہ کس شیعہ تھا وہ مخفی حسن کا خزانہ تھا وہ مخفی حسن کا خزانہ تھا اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے خلق کو پیدا کیا پہلی خلق جس کو پیدا کیا جس نے خسن خدا کی مارفت لی پہلی خلق جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا جس نے خسن خدا کی مارفت لی اور جو اس کے عمر کن کا نقش اول بنا جو اس کے عمر کن کا نقش اول بنا جو اس کی چاہت اور توجہ کا پہلا مرکز بنا اس نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اس نے خلق کا پیدا کی جو اس کے عمر کن کا پہلا نقش اول بنا جو اس کی مارفت اور توجہ کا پہلا مرکز بنا وہ خلق اول مصطفیٰ ہے خلق اول مصطفیٰ ہے سو خدا نے مصطفیٰ کی حمد کی جو پہلا مرکز بنا خدا نے مصطفیٰ کی حمد کی اس کی حمد ہوئی خلق نے مخلوق کی حمد کی پہلے خلق ہے مصطفیٰ مصطفیٰ نے اس کی حمد کی اللہ خالق ہے مصطفیٰ مخلوق ہیں مخلوق نے خالق کی حمد کی اس نے اس کی حمد کی تو وہ محمود ہو گیا وہ محمود ہو گیا پھر جب اس نے اس کے حسن کی حمد کی وہ حمد کرنے والا اسے اتنا محبوب ہوا کہ اس نے پھر اس کی حمد کی حمد ہے نہیں بات تھوڑی توجہ مشکل مضمون بھی سنا کریں کبھی کبھی پھر اس خالق نے اس مخلوق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا پھر یہ حامد اسے پسند آیا پھر یہ حامد اسے پسند آیا اس مخلوق نے اس خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا جب اس خالق نے خود اس مخلوق کی حمد کی تو یہ محمد ہوا یہ محمد ہوا اللہ رب العزت نے محمد لفظ محمد نام محمد کو نکالا حمد کے پردوں سے جب اس نے اس کی حمد کی تو وہ محمود ہوا پھر اس نام محمود نے جب اس کی حمد کی اس کی سنا کی تو یہ محمد ہوا تو محمد کا مادہ حمد ہے حمد کا مادہ حمد ہے حمد کے پردے میں چھپا ہوا تھا نام محمد حمد کے پردے میں چھپا ہوا تھا اور یہ دو نام جب اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیے حسن اور حسین یہ اس کے حسن کے پردے میں چھپے تھے حسن اور حسین اس کے حسن میں چھپے ہوئے تھے تو محمد کا مادہ بھی حمد ہے حسن اور حسین کا مادہ حسن ہے محمد حمد سے ہے حسن اور حسین حمد سے حسن سے ہیں حمد بھی اسی کا مادہ ہے حسن بھی اسی کا مادہ ہے حسن بھی اسی کا مادہ ہے اور حسن بھی اسی کا مادہ ہے محمد کو اپنی حمد کے پردوں سے نکالا اور فرمایا محبوب میری چاہت تو ہے میری چاہت تو ہے اور پھر فرمایا کہ مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے خدا کی چاہت مصطفیٰ اور اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ مجھے تیری چاہت کی بھی خبر ہے سو اس نے اپنی چاہت کو ہم کے پردوں سے نکالا اور مصطفیٰ کی چاہت مصطفیٰ کی چاہت مجھے مصطفیٰ کی چاہت کی قسم مجھے مصطفیٰ کی نبوت کی قسم مجھے مصطفیٰ کی رسالت کی قسم مجھے مصطفیٰ کی عظمت کی قسم خدا کی چاہت مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی چاہت حسین ہے مصطفیٰ کی چاہت جو خدا کی چاہت کو عذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے جو حضور کو عذیت دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور حسین مصطفیٰ کی چاہت حسین خدا کی دوری چاہت ہو گئے حسین خدا کی دوہری چاہت کہ پہلے مصطفیٰ کی چاہت پھر مصطفیٰ خدا کی چاہت حسین خدا کی دوہری چاہت جو حسین کو عذیت دے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے آج کس دور پر پتن میں اپنے عقیدے کو بچائیں جن کا مقام یہ ہے کہ ان کے نام جنت تھی جنت کے ناموں میں سے اور پھر یہ سوال کیا جنت میں غلمان ملائکہ پورے ان میں سے کسی کا نام حرمایا نہیں اللہ نے یہ نام اپنی محبت کے پردوں میں چھپا رکھے تھے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے ان کا معاملہ ہی زمینی نہ ہو اور آج کا ایک مولوی آج کا ایک لیڈر امام علی مقام کی شان کم کرنے میں کوشہ ہو یہ ممکن نہیں ہو چکتا کیسا عابد ہے کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پر کھڑا کیسا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو یہ عروج مبارک ہے اے حسین ابن علی تجھ کو یہ عروج مبارک ہے آج تُو خالق سے اپنے رو برو سجدے میں ہے آج تُو خالق سے اپنے رو برو سجدے میں ہے ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ کہ جیسے ہو بہو ذات پیمبر سجدے میں ہے کہ جیسے ہو بہو ذات پیمبر سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے دوستانیزی احتشام پرس مبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے میں آپ سب دوستوں کا موری دین کا اریادت بندوں کا عقیدت بندوں کا اور اپنی انتظامیاں کا جنہوں نے اپنے دوستوں کا اپنے بھائیوں کا جنہوں نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ بڑی ہی محبت اور پیر و مرشد کی اس نسبت کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیا یہ ڈیوٹیز ایسے ہی نہیں لگ جاتی ہیں کسی کا نام آئے تو یہ بھی حقی ہے بندہ دار توشش کرتا رہے گا کہ اس بندہ یہاں سے جوہ جائے اور میں کہ میں نے وہاں پہ جا کر کام کرنا کیا وہاں روز باب سال جاتا نہیں جاتا اس بندہ یہاں سے سراچی چلا جائے کیا وہ ہر جنہ رات کا ہر روز سرکار عبداللہ شہر حضر حضر جائے ایک بندہ پاکستان سے ویزہ لگوا کر کام کے سلسلے میں سعودی عرب مدینہ شریف چلا جاتا ہے کیا وہاں روز وہاں پر حاضر دے سکتا ہے جب تک سرکار مدینہ نہ چاہیں تو حاضر ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ ڈیوٹیز پیرو موشد کی طرف سے لگتی ہیں ہماری دعا ہے کہ ہمارے دوست جن کو آج تقریباً چوبیس پچیس چھبیس سال ہو گئے ہیں جنابِ آمد علی حاکم صاحب یہ بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنی عقیدت کے ساتھ آستانہ لیے پر پھر مرشکس کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے رہتے ہیں جاند روز پہلے خبر شوایا ہوئی کہ حاکم صاحب یوکے جا رہے اپنے پروگرام کے سلسلہ میں چوہان صاحب نے مجھے بتایا کہ اشتہار پرنٹ ہو گیا ہے اب کیا کریں میں نے کہا کچھ بھی نہیں وہ جائیں گی دو طریقوں پڑھیں گے بعد میں چلے گی کہتے ہیں حاکم صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا یہ بڑے پریشان میں نے کہا پریشان کیوں ہے بھئی پروگرام جب بنتا ہے جیسے حضور نے بہت بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا جب کوئی پروگرام بنتا ہے پہلے کہتے ہیں پرس مبارک ہے اس کے لئے تنی اتظامیاں چاہیے لنگا شریف کلانا ہے دوستوں کو جہاں سے پی پیلائیں پھر یہ دکے ماریں گے تو اس لحاظ سے کتنی اتظامیاں کڑی کرنی یہ کرنا چاہیے یہ وہ کرنا چاہیے یہ پروگرام ایک ٹائٹل بنتا ہے پھر پرس مبارک سے پہلے استحار بنتا ہے آئیں گے ہم سلاکمہ دوہ کریں گے حاکم صاحب کو فیض علی فیضی صاحب کو اور آزم صاحب کو فکاری صاحب کو افتخار شاہ صاحب کو مطلب کریں گے جب تک ایک بات میری توجہ سے سنو جب تک ان کی بارگاہ میں کسی کی رسائی نہ نہ ہو نہ تو وہ لنگر لا سکتا ہے نہ لنگر کھا سکتا ہے اور نہ یہاں پر کھڑے ہو کے نہ پڑ سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے نہ نکابت کر سکتا ہے وہ جس کو پسند فرما لیں اس کا نام اشتہار میں آ جاتا ہے اس کا نام اشتہار میں آ جاتا ہے مجھے یہ بالکل اس بات کا کھٹکا یا خوف نہیں ہے آج کی بات نہیں میں کر رہا یہ گزر گیا یہ پروسس آج کی بات نہیں میں کر رہا آئندہ آنے والے وقت میں بھی یہ پیر مرشد کی کرامات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شمس صاحب ابھی تک میرے خواہد تشریف نہیں لائے وہ میں نے حضور سے اس صدا کی پیر مرشد سے اتجا کیا کر کہ حضور جب نام دے دیا ہے آکم صاحب کا آپ نے تو یہ پھر کیوں جا گئے ہمیں کوئی نعم البدل عطا فرمائے ان کا وائس میسج آیا کہ جناب مجھے تو ابھی تک کوئی تلائی نہیں آئی ابھی تک تو میرا ویزہ ہی نہیں لگ رہا میں نے جوہاں سا کہا انشاءاللہ دو تاریخ کے بعد ان کا ویزہ گنفرم ہو کہ آج ان کو گفت ہے حضور کی طرف سے انشاءاللہ جوہ مرشد کی طرف سے ان کا ویزہ دو تاریخ آج کے بعد لگ جائے گا انہوں نے یہاں پر حاضری دینی تھی تو تب ہی تو جانا تھا دوسری بات دوسری بات بڑی اہم سیشہ صاحب کو میں نے بتایا کہ سونڈ والے کو کہنا کہ ایک قبال آنا ہے کل شام کو اس سے توالی کس نے آنا میں نے کہا یہ دیتے کس نے آنا پس آپ سونڈ والے کو کہہ دیں کہ شام کو ہمارے پاس لکھ جائے چند روز پہلے اس سے آج ہے سنڈے بدھ والے دیو رات کو ساڑھے دس بجے شمد صاحب کی کہا لئے فیدی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے یکم کی رات کو پڑھ کے چلے جانا ہے اور میرا دبائی کا ویزا آگے آگیا اب میں کیا کروں میں نے کہا کچھ بھی نہیں پیر صاحب یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا بھئی یہ کنکہ ہے جو کروا رہے ہیں نا ان کو سب پتا ہے کس نے آنا ہے کس نے کوالی کرنی ہے کس نے ناکھ کھانی کرنی ہے یہ وہ جانتے ہیں جس کو انہوں نے بلانا ہوگا بلانیں گے آرام سے بے فکر ہو کے بیٹھ میں نے خود بات کی فیض علی حاجی فیض صاحب سے میں حضور کی کرامت بیان کرنا ہوں آپ کو انہوں نے کہا نہیں شاہ جی میں بڑا مجبور ہو کے میں نے انٹ پہ میں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ جائے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا ٹکٹ میرے پاس کرو چلیں یار کوئی بات نہیں ہم نے بھی کسی کے قدموں پر سرکھا ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں چلیں آپ پڑھنے جا کر کل کی بات ہے صبح صبح میں حضور کو غزار شاہد کی کہ حضور محافل اچھی ہو جائیں جو پروگرامز ہیں وہ اچھے ہو جائیں دوست اب آپ کیامت بخیر آفیت ہو جائے جو حضور کی دعائیں تھیں وہ طریقہ بنالیا انہوں نے بتا دیا پھر اینڈ پہ یہ گزارش تھی حضور کو انہیں دماغ میں ڈال دی کیا گزارش تھی سیدھی سی بات کہی کہ حضور مجھے نہیں پتا یہ فیضی قوالی کر کے جائے میں کمرے سے باہر آیا ہوں اندر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سچی بات ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے ایک لفظ کی میں نے کہا ٹھیک ہے شمیل صاحب وہ پڑھ کے جائیں یہ حضور کی بارگاہ میں اور پھر ایک اہم بار جو کلام انہوں نے سننا ہوتا ہے نا آج حاکم صاحب وہ ہی پیار موضوع نات کا ہو موضوع تلاوت کا ہو موضوع تقریر کا ہو اہل مزار جس موضوع کو موضوع جانے جس موضوع کو موضوع جانے جس موضوع کو بہتر سمجھے کہ یہ میں نے سننا ہے ہمارے بھائی یا بڑے یہ عالم دین ہیں بڑے اچھے مقرر بھی ہیں بڑے عرصہ دراز سے انہوں نے حصی شریف سے ماشاء اللہ دور حدیث کیا ان کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کہ جب کسی عام شخص کی قبر پر جاتر کچھ پرندہ بیٹھتا ہے تو وہ قبر والا اہل قبر وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ پرندہ کون سا ہے چڑیا ہے کبوہ ہے کبوتر ہے کیا ہے عام اور یہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادی عام شخص ایک عام بندہ یہ جانتا ہوتا ہے کیا آپ حضور نہیں جانتے ہر غلام کا چہرہ کہ کون آیا کون جانتے ہیں حضور سب جان رہے ہیں اور حاکم صاحب وہی کلام لے کے آئے ہیں میں نے بھی آپ کسا نے وہی کچھ پیش کیا کہ تکارشا صاحب بھی وہی کچھ پیش کر رہے ہیں اور کاری صاحب نے بھی انہیں آیات کی تلاوت کی جو انہیں پسند ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب استاز کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کر رکھو اور جب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر رکھو ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے خواجہ موینو دین چیش میری رضی اللہ تعالی برسوں بیٹھ گئے صدی بیٹھ گئیں زمانہ گزر گیا ایک زمانہ ایک زمانہ گزر گیا کہ خواجہ صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہنا ہے بلکہ روز محشر بھی زندہ رہنا ہے وہ لکھا ہوا سامنے آئے مبارک اللہ رب الحزت نے بیان فرمایا کہ میں روز محشر ہر جماعت کو اس کے پیش باک ساتھ ہوں گا جب وہ وہاں پر آواز پڑے گی تو ہم نے سب بھاگے بھاگے انشاءاللہ حضور نے فرمایا ہے کہ چشت ان کے نام آج بھی زندہ ہیں یہ لوگ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں انہوں نے اس کو راضی کیا اس کی حمد کی ہے پھر اس نے ان ولیوں کے نام زندہ رکھے رحیم لا يستغی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائدون لو انذل هذا القرآن على جبل لرایتا خاشئا متصفعا خشئة اللہ وتلك لمثال مضرب عن الناس لعل لهم يتفكرون هو اللہ الذي لا إله إلا هو علم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا لا إله اللہ هو الملک القدوس الصلاح المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ اللہ عما يشلقون هو اللہ الخالق البارئ المصفر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كو ون عہد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له موسیقی 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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالنَّافِرَتِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ طَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بسم اللہ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلَّا صَلُكُمْ لَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّدَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمْ رِسَالَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا مَا كَانَ مُحَمَّدُ نَبَاهَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنِ وَلَاكِنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَ تَوْزَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَكِيَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَا عَلِكَ وَأَجْحَابِكَيَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَيَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَا عَلِكَ وَأَجْحَابِكَيَا حَبِيبَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَأَنَنَا وَيَانَنَا وَالَنَا وَالَنَا وَغِيَاسَنَا وَمُغِيزَنَا وَمُغِيْنَنَا وَمُعَالَجِ اَرْبَاِنَا وَتَبِيبِ نَا وَشَفِيِنَا وَحَبِيبِ نَا وَوَلِيَنَا وَحَبِيبِ رَبِّنَا وَوَلِيَ رَبِّنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَالَا عَلِسَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِك صلی اللہ علیہ وسلم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّلِ عِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّلْ عَالَمِينَ اللہ ہو اکبر اللہ فَقَر اللہ فَقَر اللہ هو اقبر اللہ tech مُحَمَّدٍ بَارِك صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی جمعیہ کلام چاریسہ بھی ذرف کو پیش کی تا گیا اور مولا ایک کریم و فاظ کرام نے سراغا میرے رسول نے مولا ایک کریم جو تیری اور تیرے محبوب جی حمد کی تی ہے سنا کی تی ہے اور تیرے صحیفہ انقلاب بھی آیا تو بھی یہ نات پیش کی تی ہے جاہو العالمین نے لنگا شریف دا انتظام و انتظام کی تا ہے توفتن حضیعتن حضور آقائے وہ جہاں تاہیدار کائنات زہرہ دے بابا حسنہ دے نانا آپ کی بارکہ ایک دستے اندر پیش کرنے قبول و حضور فرما اور مولا ایک کریم سیدہ قطیجہ سلام علیہ حا سیدہ کائنات سلام علیہ حا بنت سیدہ کائنات سلام علیہ حا اور مولا ایک کائنات علی المرتضی شیر خدا ازدلہ الغالب خیبر شکن ابو تراب کرم اللہ و حضور کریم آپ کی بارگاہ ایک دستے اندر توفتن حدیعتن حضور پیش کرنے قبول اللہ و حضور فرما یا حلال امین مولا امام حسن مہتوال مولا امام حسین لحم السلام شہدائے کربو ولا بارہ امام چودہ مسلم اور آپ کی ازواج امتحرات اہل بیت اتحار صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین اولیہ اسفیات کیا سلسلہ علیہ چیشتیہ قادریہ سہر وردیہ نقش پندیہ اور سلسلہ علیہ چیشتیہ سابر یا حمید یا زمانیہ اور مولا کریم بالخصوص دربارہ اہل یا گوھر باری اہل مقین حضور قبلہ حضور خواجہ سیدی وسندی و مرشدی و مولا و عقائی خواجہ پیر سید میر زمان علی شہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو حضور قدوات سراجشتیہ لیکن قدوات اللہ علیہ حضور خواجہ پیر سید عبدالحمید شہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو آپ دی بارگاہ ایک تستے اندر توفہ تنادیہ تنادمن پیش کر دے قبول ہے مرگود فرما اور مولا کریم ساڑھے دوست پچھلے ہی پچھا جان پہلے صاحب دوست جان دے ہے کہ بابا پکیریا بڑے عرصائیں درازتو اپنی جوپی کا ریسی تبرک شریف کے پچھلے جنہ چودہ وصال ہو گیا مولا کریم اور شمد صاحب کے والے صاحب پڑھیا محبتہ پیش کر دے سیاستہ نالیہ تکہ اور مولا کریم حاضری نے مجلس جتنے بھی عزیز وقارت اس پانی دارہ احیار چکوزر ایسا تھی دونو صالح سواب کر دے ہم بڑے شمد صاحب فرما مولا کریم تو بڑا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے سب بیماران و شفائی کلی عطا فرما صحت کاملہ و آجلہ عطا فرما مولا کریم جتنے بھی دوست اپنی دلی میں ایک جائز حجات تمندہ لے جائز سبنیاں پوریاں فرما مولا کریم مولا کریم پوریاں ہو چکی ہیں پیشل سات اللہ کے ہل تک یا اللہ میرون کے اپنی رحمت ادا فرما مولا کریم چاڑ سفد سگیرہ کبیرہ پورا و جیاما فرما یا اللہ میرون کے رشان اللہ میرون کے رشانی آدود فرما مولا کریم سفد دین اور دنیاں بیسر فرما بے بھرام اچھے گر اتا فرما بے رہاں راہے کی جائز تا فرما یا اللہ میرون کے روز گرم رزق حلال بھی پرابانی تا فرما مولا کریم اہل دیری خید فرما دربارے آئیہ دور بارے گا ساگوا سے مولا کریم ذریعہ اچات گنا ذریعہ وقشش گنا مولا کریم ذریعہ مغفرت فرما یا اللہ میرون کے رشانی طورتے مالی طورتے جسمانی طورتے روحانی طورتے اور اس سے مبارک دے اندر لنگ شریف دے اندر اپنی محبتہ عقیدتان دا مولا کریم اظہار فرمایا ہے انہاں بہتر جلتہ فرما دے یا اللہ میرون کے بڑا رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے یا رب العالمین حضرت امام زین العابدین عابد بیمار تصدقہ فرما کے تو عضری غلام محمد صاحب الرحباب روٹ دے مولا کریم بڑے عظیم ہے ہم سے حتان رسیتہ فرما اور مولا کریم بطور خاص دعاوہ اس سے کہہ گئے اس بیپی نے سید زہد حسین شاہ صاحبوں نے یا مہتنا بڑے ہی عدید ہے مولا کریم بڑے ہی مرضے اندر مبتلا ہوگا ہے مولا کریم کرم اور محبانیتا فرما دے یا حلالہ بن ہر مرضہ لائے تیرے کول ہے ہر مرضی دوا تیرے کول ہے ہر مرضی شفا تیرے کول ہے تو مسبب الاسواب ہے مجی وہ دعوات ہے ہر المشکلات ہے مولا کریم جنہ دے بیٹے نہیں ہیں انہوں نے بیٹے آتا فرما جنہ دے بیٹے نہیں ہیں یہ انہوں نے بیٹے آتا فرما کتنے بھی دوست مولا کریم اپنے بچے بچے نسپتہ انہیں بے دکٹر اشان ہیں مولا کریم اچھی نسپتہ آتا فرما دے دربارہ ماہラ کے پاری یادہ سدکہ ہے مولا کریم پھر مرشد آپ جان رہے اور تحچان رہے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ملام جو بھی پرادہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کو در حمید و در زمان کو خالی نہیں گیا کرم اور مہمانیت آپ فرما لنا حضور آپ دا فرما ہے کہ قطم خواجگار میں اندر کوئی بھی ایک دعا دل دے اندر رکھ لیا اور آئندہ اور اس تک ضرور پوری ہوئے گئی قبلہ پیرو برشب جتنے بھی دوستہ نے دعا اپنے دل دے اندر رکھی ہے آئندہ سالدہ کا آئندہ اور اس تک سب نیا دلی نیک جائز دعا ما قبول ہوں اپنے دل فرما لنا حضور کرم اور مہمانیت آپ فرما دنا سب دوستہ نے کرا نشاہ دو آباد فرما مولا اکریم ہر آباد اور بلیات دونا فرما سب دوستہ نے رسک دے اندر مال دے اندر جان دے اندر مویشی اندر کھیتی باڑی دکانات مولا اکریم ملازمتان دنوں نے ملک بیروڑنے ملک کتنے بھی سلاسل ہیں روزگار دے مولا اکریم دوستہ باب کر رہے ساڑھ ایک دوستہ مولا اکریم جانتوں خود بیٹے دے چوڑنا دیئے مولا اکریم ہوسپیٹل دے اندر سہت تاں در اسیت آتا فرما یا رب العالمین تو بڑا رحمان ہے رہیم ہے کریم ہے ساڑھ اکریم مولا اکریم ساڑھی جبیلہ نسچ دیا دی لذس اتا فرما اولا اکریم ساڑھ اکریم ساڑھ اکریم شکاوت دے اعذاب تاں اجازتا فرما اولا اکریم ساڑھ اکریم بادبختی دے اعذاب تاں اجازتا فرما یا رب العالمین ساڑھ اکریم جہنم دے اعذاب تاں اجازتا فرما اور مولا اکریم اسماح روی اللہ صدقہ فرما ساڑھی ارتجامہ دعامہ صدامہ استدامہ اقضاء شاہد قبول امدل فرما اولا اکریم ساڑھ اکریم ساڑھ اکریم غلامی رسول اتا فرما علفت رسول اتا فرما عشق رسول اتا فرما اور مودد اہل بیت اتھار اتا فرما یا حلالہ بی ندوے صحابہ اکرام اتا فرما نسبت اولیہ اعظام کے مولا اکریم روزہ محشر تک یوم قیامت تک قیم و دیم رہنے دیم توفیق اتا فرما اور تعلیمات اولیہ اعظام تعلیمات پیر حرشت کے عمل پرہ رہنگی توفیق اتا فرما مولا اکریم ہر بڑے نوں چھوٹے نوں شکت کرنے کی توفیق اتا فرما اور ہر چھوٹے نوں بڑے دا عدد کرنے کی توفیق اتا فرما یا حلالہ مین کی بڑا دہ احمان ہے رہیم ہے کریم ہے اہل دید مولا اکریم خیر فرما یا رب العالمین اہل پاکستان بھی خیر فرما اور اہل ایمان بھی خیر فرما تب بناتینا فِد دنیا حسنتم و فی اللہ پی رتی حسنتم و فی اللہ دین اللہ الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برکولئی محکنی فاطمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست ادامانی آل رسول اولائی کریم اپنی لنگر انتظامیاں واسطے دربارہ آلیہ دین انتظامیاں واسطے اور شیر نماز صاحب صدا بہار واسطے اولائی کریم پھر گواہ ہے کہ پیر مرشد فرماتے مطابق صدا بہار نہ ہمیشہ ہی صدا بہار رکھیں ساڑھے دوستان نے بڑے ہی دور در آزمانی بہاؤں گی اندی علاقات واقع پچھر سال دی طرح دربارہ آلیہ نمبرہ خوبصورت ڈیکوریٹ کیتا مولا ایک کریم مینا دوستان دے رسک دے اندر مال دے اندر جان دے اندر کارا برکتاں آتا فرما جس دی انداز دے اندر مولا ایک کریم اسے مبارکتی اندیمان غلامانے چشتیا صحابریا حمیدیا زمانیاں نے اپنی ڈیوٹی سارا جان دیتی ہے اور دے رہا ہے مولا ایک کریم مینا اندر ڈیوٹییں قبول اور حضرت فرما کے مینا انہوں پہتر اجر اتا فرما مولا ایک کریم صاحب دوستان دے رسک دے اندر مال دے اندر جان دے اندر کارا برکتاں بستان آتا فرما مولا ایک کریم اسے ساڑے دوستان بڑا ہی جو کھول کے خرچ کر رہا ہے بڑھیں گے ہم اپنا پیش کر رہا ہے مالی طورتے جسمانی طورتے اور مولا ایک ان روحانی طورتے کرو اور محبانی اتا فرما اینا نلاجرونہ کروڑ گناہ اتا فرما ربان آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی اللہ فی حسنتوں وفی اللہ فی حسنتوں وفی نعذاب والمال فصل اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ خلقہی ودوریش ربائی نبی نحمد کی یاد